بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدونا لیتفعو نور اللہ بی افواہیم واللہ متم نوره ولو کریہ الكافرون هو اللذی ارسل رسوله بالہدہ و دین الحق لیوظہرہو علی الدین کلیہ ولو کریہ المشرفون دروبیج محمد علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم آج در محترم من چار روزہ مجالس آزام میں ہمارا روان سورہ صف کی آٹمی اور نبی آیت کے مطابق جناب زینب زمزم بلائیت ہے اور جن دو آیات کو سرنامہ کلام قرار دیا اس نے ارشاد رب العزت ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی موں کی پھوکوں سے نور الہی کو بجا دیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اپنی نور کی تکمیل کرنے والا ہے خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گدرے اور اب اس کا طریقہ کیا ہے اس نور کی تکمیل کا اور ان کافروں کی سازشوں کو ناکام و نامراد کرنے کا اللہ اگلی آیت میں بتا رہا ہے اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت و دین حق پر ساتھ لَيُوذَهِرَهُمْ عَلَى الدِّينِ قُلْ لِهِ تاکہ اس دین کو تمامِ عدیانِ عالم پر غلبہ دے دے ولوکرِهَ الْمُشْرِقُونَ خواہ مشرقوں کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے یعنی واضح طور پر اللہ تعالی دشمنوں کے منصوبوں کو بیان کر رہا ہے اور یہاں پر بیان کرنے کا مقصد بھی یہ کہ دشمن ہمیشہ سے کوشش کر رہا ہے دشمن کا کام دشمنی کرنا ہے دشمن اگر دشمنی نہ کرے توجہ رکھیے گا دشمن اگر دشمنی نہ کرے تو تعجب کرنا چاہیے دشمن دشمنی کرے تو یہ تو اینے اس کی فطرت ہے فطرت بمانے فطرت خدا نہیں ہے بلکہ اس نے اپنی ذات کا حصہ یہ بنایا ہے تو یہ کہ دشمن دشمنی کرے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے دشمن دشمنی نہ کرے تو تعجب کرنا چاہیے تو یہاں پر اللہ دے کہ دشمن ہمیشہ دشمنی کرے گا لہذا دشمن کو ملحوظ خاطر رکھو اس کو سرسری نہ لو حلکہ نہ لو اس کے منصوبوں کو مد ندر رکھو اور دیکھو جب وہ کوششیں کر رہا ہے تو ہم بھی کوششیں کر رہے ہیں جب وہ میدان عمل میں ہے تو ایسا نہیں کہ ہمارے جو بنائے ہوئے ہم نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے بلکہ ہر دور میں ہر زمانے میں کوئی نبی ہوگا کوئی امام ہوگا کوئی امام جب پرد غیب میں چلا جائے گا تو پھر نائب امام ہوگا ولی فقی ہوگا علماء و مشتہدین ہوں گے ان کے ذریعے سے خداوند عالم اس دین کے ذریعے اس دین کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے اس نور کی ہدایت کے لئے اس ہدایت کو اونس تک پہنچانے کے لئے خدا کے عمر کی جانب سے جناب زینب کے مزد تبلیغ کرتے رہیں گے یہ تبلیغ کرتے رہیں گے ان کا کام یہی ہے لہذا خدا کے رہے ایک یہ نظام ہے کہ جو خدا کے نور کو بجانا چاہتے ہیں اب تاریخ خدا کے دیکھئے کہ ہر نبی کے خلاف سادشے کی گئی ہر نبی کی تحریک کو کچھلنے اور دبانے کے لئے کوشش کی گئی کیا کچھ نہیں کیا گیا واضح ترین مثال آپ کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ زائچہ بنا کے کہہ دیئے کہ جناب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اے نمرو تیری خدایت کو خطرہ لاحق ہے اب اپنے گن گن لے تیرے دن ختم ہونے پا آگئے کہا کہ کیا مطلب کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اسی جری سے زمین میں جو بڑا ہوگا وہ تجھے قتل کرے گا اب موسیٰ نے کہا کہ میری خدایت کو للکارہ جا رہا ہے سب کو تہہ دیکھ کیا جائے گا جہاں جس طریقے سے اب آپ سنیے اب آپ یہ سوچیے یہ کہنے کا تو بہت آسان مرحلہ ہے لیکن در حقیقت فیران اپنی فیرانیت کو بچانے کے لیے اپنے ظلم ستم کو آشکار کرنے کے لیے اپنی جھوٹی خدایت کو ملمہ کاری کرنے کے لیے کتنی کوششیں کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ بات حمل کی ہے بات رازداری کی ہے یعنی اچھلی خواتین کے ساتھ جاسوسی کی جا رہی ہے اللہ اکبر گھر گھر جا کر فیران کی فیرانی ٹیم تجسس کر رہی ہے جو حاملہ نظر آتی ہے جیسے ہی پتا چلا کہ جناب آپ ظاہر بات ہے کسی کا وقت کچھ اور ہے کسی کا وقت کچھ اور ہے کسی کا مہینہ کچھ اور ہے یہ آداد و شمال لگائے بیٹھے ہیں بڑے بڑے ریجسٹرن لائے گئے ہیں نام لکھے گئے ہیں پتے لکھے گئے ہیں کہ جناب آئیے مثلا ہم جو ہیں وہ آسانی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات یاد رکھے گا کہ موسیٰ کو قتل کرنے کے لئے فیران نے جو جال بچھایا تھا وہ دشمنی کہہ کے جال نہیں بچھایا تھا یہ تصور مت کیجئے کہ اس نے کہہ دیا کہ جناب جو بچہ پیدا ہوگا وہ قتل کر دوں گا نہیں بلکہ اس نے ایک جھانسہ دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مراد دیں مختلف قسم کے ایک تو یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ اس کے غلام تھے صدیوں سے غلام چلے آ رہے تھے اس خاندان کے اور غلامی کے وجہ سے ان کو چونچ رہا کرنے کی عادت نہیں تھی دوسری وجہ یہ تھی ان کے ظلم ستم کے مقابلے میں کھڑے نہ ہونے کی اب ریجسر لکھے گئے بتایا کہ فلاں کا فلاں مہینے فلاں کا فلاں مہینے فلاں کے فلاں دن تاریخ ولادت ہونے والی ہے اب جیسی بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا جیسی بچہ پیدا ہو تو اس مار دیا جاتا جیسی بچہ پیدا ہو تو اس سے حق حیات شنی لیا جاتا اب ہزاروں بچوں کو فیرون نے اپنی خدایت کو بچانے کے لئے قتل کر دیا لیکن خدا کرے واللہ مطم منو رہی اللہ اپنے نور کی تطمیل کرنے والا ہے تو ہزار بچوں کو تلوار کے نیچے چلا کر انہیں قتل بھی کر دے گا لیکن اسی تلوار کے نیچے موزن نکل کر تیرے حیات میں پہنچ جائے گا اسی تلوار کے نیچے سے نکل کر یعنی اس کو کہتے ہیں خدا سبب ساز بھی ہے سبب سوز بھی ہے توجہ رکھے گا ساز بنانے والا سوز جلانے والا یعنی ایک ہی وزیلے سے کسی کو بچاتا بھی ہے ایک ہی وزیلے سے کسی کو گمراہ بھی کرتا ہے اب خدا کہہ رہا ہے یہ تلوار جو دوسروں کے لئے موت کا پیغام ہو سکتی ہے لیکن یہی تلوار موسیٰ کے لئے حیات کا پیغام بن جائے گی دروبیجے محمد و آل محمد پر سبب ساز بھی ہے سبب سوز بھی ہے یعنی اسی سبب کے ذریعے سے کسی کو جلا بھی دے گا اسی سبب کے ذریعے سے کسی کو حیات بھی دے دے گا یعنی وہ پانی جو آجتاً غرق کر دیتا ہے جو جس کی موجوں میں رحم نہیں ہوتا جس کی موجوں میں احساس نہیں ہوتا جس کی موجوں میں ممدہ کے دل میں اٹھنے والے تڑپ اور لگن کی آہ محسوس نہیں ہوتی پانی پانی ہوتا ہے پانی موجے مارتا ہے پانی میں تلاتم ہوتا ہے اب گہوارے کو ڈال دیا مادر موسیٰ نے انعلقی ہی اس کو ڈال دو مادر موسیٰ نے ڈال دیا اب ڈال لیکن آجتاً پانی قاتل ہے پانی ڈبو دے گا لیکن خدا کہہ رہا ہے میں سبب ساز بھی ہوں سبب سوز بھی ہوں یہ پانی جو لوگوں کو قتل بھی کر دیتا ہے یہ پانی جو لوگوں کے خارب بھی کر دیتا ہے لیکن یہی پانی موسیٰ کی حیات کی نبید بن جائے گا یہی پانی اسرم یہی نہیں بلکہ اور تاریخ میں آپ دیکھیں جتنے انبیاء اُدھرے ہیں سب کے ساتھ سبب ساندھ سبب سوز کا مطلع ہے وہی آگ جو عادتاً جلانے والی ہے وہی آگ جو انسان کو عزید و عزیزہ پہنچانے والی ہے وہی آگ جو تحریک کرنے والی ہے وہی آگ جس کا کام ہی جلانا ہے لیکن جب خدا کا بھیجا ہوا سولہ سال کا نوجوات ابراہیم آگ میں ڈالا جائے تو وہی آجاتی ہے یا ناورکونی بردن و سلامہ اے آگ تھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بھی ہو جا سبب ساز بھی ہے وہی آگ جو جلانے والی ہے وہی ابراہیم کے لیے حیات کی نبید بلا رہی ہے اور سب تھنڈی تھنڈک کو کہتے ہیں یعنی جو ریفریجیٹر میں تھنڈک ہوتی ہے برہباری میں تھنڈک ہوتی ہے اتنی تھنڈک کہ خدا کو کہنے پڑا اسی تھنڈک ہی نہیں سلامتی بھی ہونی چاہیے روایہ تو ملتا ہے تھنڈک اتنی زیادہ تھی اگر سلامتی کا لفظ نہ ہوتا تو جناب ابراہیم تھنڈک سے حلاق ہو جاتے ہیں یا ناورکونی بردن و سلامہ یعنی تھنڈک بھی لیکن اس کے بعد سلامتی ہی سلامتی ہو تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سبب سانس بھی ہے سبب سوچ بھی ہے وہی موسیٰ جس کو دریائے نیل کی موجوں نے قصر نمرون تک پہتایا تھا وہی پانی جہاں موسیٰ کے نیے نجات کا سبب بنا وہی پانی فیرون و فیرونی فوج کی نابودی اور غرب ہونے کا سبب بنا ہے اب خدا کہہ رہا ہے کہ دو نظام ہیں اور دو نظاموں کے ذریعے سے ایک تمہیں دشمن کا نظام نظر آئے گا اور ایک ہمارا نظام نظر آئے گا اور روایان اچھ میں ملتا ہے کہ یہ جو رسول اللہ کے بارے میں کہا گیا رسول کو ہدایت دین ہم کے ساتھ بیجا تو اس سے مرات بیل آیت علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ ولایت ہے خدا کہہ رہا ہے کہ اب جو کافرانہ نظام اس کے مقابلے میں نظام میں ولایت ہے اللہ ولی ہے ولایت اللہ اس کے بعد رسول کی ولایت اس کے بعد علی کی ولایت اور علی کی بعد اولاد علی کی ولایت تزہو تا ہمارے امام در یعنی ہمارے امام زمانہ علیہ السلام یہ ولایت ہے یہ دو نظام ہیں جو ایک دوسرے کے مدد و مقابل نظر آتے ہیں اب کہیں اس ولایت کا مظہر ہر زمانے کے نبی رہا ہے رسول رہا ہے اور پھر رسول اللہ اپنے زمانے کتنی جدو جہد کی اور پھر چلتے چلتے کاروان حیات کربلا تک پہنچا اور کل میں بتا چکا ہوں زینب زمزم ولایت اس کے وجہ اتخاذ کیا ہے وجہ تصمیہ کیا ہے یہ موضوع کیوں رکھا گیا اس لیے کہ کربلا میں اس ولایت کو چھپایا گیا اس ولایت کہ ارکان کو منحدم کرنے کی کوشش کی گئی کبھی مسجد کووہ میں تحدمت واللہ ارکان الحدہ ان ارکان ہدایت کو گرانی کوشش کی گئی کبھی امام حسن کو زہر دے کر کبھی جنب فاطمہ تو زہرہ بجلتا ہو دروازہ گرا کر کبھی امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے اس ہدایت کے ارکان کو ہو لذی ارسل رسول بل ہدا یہ ہدایت ہے یہ جو جنب فاطمہ تحدمت واللہ ارکان الحدہ قسم خدا کی ارکانِ ہدایت آج گر گئے مولا علیہ کے جب ضرب لگی ہے تو ہر زمانے کا جو امام اور جو حجت خدا ہوتا ہے وہ در حقیقت ارکانِ ہدایت ہوتا ہے وہ ارکانِ ولایت ہوتا ہے اس میں نظام میں ولایت خائم ہوتا ہے اللہ کی ولایت رسول کی ولایت اور اہلِ بیت علیہ السلام کی ولایت اب یہ دو نظام ہیں اور بات کربلا تک پہنچی اب اس تمام سلسلے کو دبانے کے لئے پوری کوشش کی کل میں تفصیل سے روشنڈان چکا ہوں کہ کس انداز سے یزید نے حکمت عملی اختیار کی تھی کہ یہ پیغام ولایت جو ہے یہ در حقیقت لوگوں تک نہ پہنچے لفظ حسین سے آشنا نہ ہوں مظلومی تو حسین سے آشنا نہ ہوں اور اس کے مقابلے میں اہلِ بیت نے جو چار روشیں اپنا ہی کربولا کے بعد سے لے کر اور شام سے رہائی تک رہائی تک یہ چار روشیں تھی اس کے بعد پھر حکمت عملی تبدیل کی اہلِ بیت نے امام سجاد نے تبدیل کی جنب زینب نے تبدیل کی پھر ایک نئے انداز تھا وہ پھر بات کا مرحلہ ہے لیکن میں اس مرحلے تک کہ جو میرا موضوع ہے زمزم حدایت میں یہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں کل اس پہ گفتگو ہو چکے یہ زمزم جو ہے یہ نکلا ہے کربولا سے یہ جنب زینب در حقیقت لے کے چلی ہے اس کو جب جنب اسمائی کے قدموں سے زمزم نکلا تھا تو حاجرہ نے کیا کیا تھا کپڑا لے کے اس کو پانی میں بھگویا کیونکہ گل آلود پانی تھا جب مٹی بیٹ گئی تو پھر کوئی ظرف نہیں تھا آپ کے بعد جس سے پانی پلاتی تو کپڑے کو بھگو کر اس کے نیچوڑ کے قطرے جو ہے وہ جناب اسمائیل علیہ السلام کے حلق مبارک میں ڈالی تو پھر آپ نے حیات پائی جس طرح حاجرہ نے اسمائیل کے سو کے گلے میں آب زمزم کے قطر ڈال کر انہیں حیات بخشی ہے جناب زینب نے اپنے خدبات کے ذریعے سے خون حسین کے قطرات اسلام کی سوگی ہوئی رگوں میں پہنچا کر اسلام کو حیات بخشی ہے یہ جناب زینب کا کردار ہے پھر کبھی موقع پہ میں مقایسہ کروں گا جناب زینب کی عظمت و معرفت کا اور جناب حاجرہ کی کہ ان کی کیا سیاسی جدو جہتی اور جناب زینب کس انداز سے اس کاروان پھلے کے چلی گی اور پھر اس پہ بھی تفسیر سے روشن ہو چیئے کہ جناب زینب کی معرفت سے متعلق دو جملے کل میں نے آپ کی خدمت میں ارض کیے تھے کہ جناب زینب کی معرفت کا کیا علم تھا اب اس کاروان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا رائے آمہ کو حقیقت کے برخلاف ہموار کیا گیا تبلیغات کی گئی تشیر کی گئی اعلانات کیے گئے اس زمانے سے میڈیا ممبر ہوا کرتا تھا ممبر سے بتایا ہے کہ جناب خارجیں آئیں یہ سب بتا چکا ہوں میں آج گفتگو کو اور مزید آگے لے جانا چاہتا ہوں جناب زینب کو جو خطبہ ہے اور میں نے کل بتایا تھا چونکہ آج کل کچھ سامعی موجود نہیں تھے لہذا ان کے افادیت کے لیے چاہتا ہوں کہ افادہ علم ہو جائے ان کی سماعت تک بہنچانے کے لیے تقرار کر رہا ہوں جناب زینب نے حکمتی عملی اپنے دیکھیں یہ جو میں کہتا ہوں مظلومیت اس کو واضح ہونا چاہیے مظلومیت کا معنی کیا ہے میں مختلف جگہ پہ اس پہ گفتگو کر چکا ہوں یہاں پر بھی تقرار کر رہا ہوں اس بات کی کیونکہ شاید آپ کے لیے بات شاید نہیں ہو یہ نکتہ نہ ہو مظلومیت کا معنی پتا ہونا چاہیے مظلومیت کا معنی کیا ہے امام سجاد کے حوالے سے میں گفتگو کر چکا ہوں گزشتہ مجالیس میں اس پہ میں نے امام سجاد اور شجاع اچ کے عنوان سے گفتگو کی تھی اور اس پہ میں نے امام سجاد کا وہ خطبہ نقل کیا تھا جو درباری یزید میں تھا شام مرکز ہے کووہ مرکز ہے کہ جہاں سے پروپیگنڈا کیا گیا اہل بیت کے خلاف یہ خارجی ہیں یہ باغی ہیں یہ شورش والے ہیں یہ بغاوت کرنے والے ہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں کوئی وہی نہیں آئی یہ بنو حاشم کا ڈراما تھا یہ اختدار لینا چاہتے تھے اس قسم کے پھر ان کو قتل کرنے کے لیے فتوے خریدے گئے مفتری کو خریدہ گئے آج پہ خریدہ جا رہا ہے حق و حقیقت کی دبانے کے لیے نام نحد مفتریوں کو سامنے لائے جا رہا ہے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی ڈاڑیاں بڑے بڑے پگڑیاں بڑے بڑے امامیں سامنے آرہے ہیں حقیقت کھل کے سامنے آرہے ہیں یہ اس دور کی بات ہے امام حسین کے مقابلے میں جناب کوئی تو بڑا ہونا چاہیے امام حسین کے قتل کا فتوہ دینے تو قادی شرعہ کو لانا پڑے گا آج بھی حق و حقیقت کے علماء کی آواز زبانے کے لیے بڑے بڑے ناموں کو استعمال کیا جا رہا ہے دشمن کی طرف سے تو یہ تاریخ عبرت کا مقام ہے کہ سوچیں سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے یہ جو قادی شرعہ کے موں میں جو زبان تھی کس کی زبان تھی یہ کس کی الفاظ بول رہے تھے ہاں جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کے موں میں کس کی زبان ہے تو یہ سب تاریخوں کو سمجھنے کی بات ہے تو ایک نقطہ میں دیکھے جا رہا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے اپنی منزل پر آ جاؤں گا کہ کربلا مظلوم ہے تو میں بتا رہا تھا کہ امام سجاد نے شجاعت کے ساتھ جہاد کیا وہ خدبہ پڑھے جانے کے قابل ہے واقع ہے ایک ایک لفظ شرعہ کے قابل تفصیل کے قابل کہ کس طرح امام سجاد دربار یزید میں کس مرکز میں کس سینٹر میں جہاں چالیس ہزار ممبروں سے سبو شتم کیا جاتا رہا مولا کائنات کو جس کو رسول اللہ کرے ہیں الحق معالی وعلی معالحق حق کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو علی کو دیکھنا ہے تو حق کو دیکھو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نظر آئیں گے جس کے لئے فضیلتیں اجنی ہیں جس کے مناخیں بے شمار ہیں جس کے درجات لا تعداد ہیں تصور نہیں کیا جا سکتا اس علی کے خلاف اب ایسی فضا میں اچھا یہ تو وہ پروپیگنڈا تھا جو بچے جنم لے رہے تھے پروان پا رہے تھے ان کے دلوں میں علی کا بغض پیدا کرنے کے لئے ان کی پسندید اترین چیزوں کو چھوڑی کر لیا جاتا تھا تو بچے روتے تھے کہاں گئی ہماری چیزیں کہتے تو کوفے سے علی اور علی والے آئے تھے رات کو تمہاری چیزیں چھوڑا کے لے گئے بچوں کے دلوں میں بچوں کے دلوں میں یہ تاثق ڈالا گیا یہ شام ہے یہ شام ہے تصور کیجئے جہاں پر کئی سال امیر شام نے حکومت کی اگر خود بات اٹھا کے پڑھئے صرف جو امیر شام کے نام لکھے ہیں امیر المومنین پتہ چل جائے گا امیر المومنین کو کس قسم کے لوگوں کا سامنا تھا ایسے مرکز میں جا کر امام سجاد مظلومیت مولا کائنات فضائل مولا کائنات مسائب امام حسین اپنا تعارف اپنی عظمت اپنی فضیلت اعتین سکتن ہمیں چھ چیزیں ملے ہیں العلم والحلم والسماحہ جود بخش شخیطہ کی گئی ہے والفساہ فساہت شجاعت مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو کارا رہا ہے یہ امام ظلالرہ الدین محبت آ رہا ہے یہ شجاعت ہے اب جو امام شجاعت کو دربار یزید میں مرکز میں جا کر ہلا رہا ہے چولوں کو یزیدیت کی اب ذرا تصور کیجئے مظلومیت کا معنی باتے ہونا چاہئے مظلومت پٹھنے یا رونے کا نام نہیں ہے انشاءاللہ آج میں امام حسین پہ گریے کے بارے میں جناب زینب کے خدبے سے استناج کروں گا بتاؤں گا کہ گریہ کون سا قابل قبول ہے آنسو کا آنکھ سے بہنا جناب زینب کی نگاہ میں جو پہلی عزادار ہے امام سجا بھی پہلے عزادار نے یہ پہلی عزادار کون بہن ہے جو بھائی کے جنازے پہ پہنچی ہے جس نے حسین کے گلے پر چھوڑی کو چلتے ہو دیکھا ہے امام سجاد نے نہیں دیکھا جناب زینب نے دیکھا ہے وہ گریہ بچا رہی ہے کہ گریہ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ جب گفت آئے گی دیکھئے ایک فائل ہوتا ہے ایک فیل ہوتا ہے اور ایک مفہول ہوتا ہے قاتل جب تک قتل نہ کرے کسی کو مقتول نہیں کہا جا سکتا قاتل قتل کرے گا تو کوئی مقتول بنے گا ظالم جب تک ظلم نہ کرے کوئی مظلوم نہیں بنے گا اس کا مطلب ہے کہ پہلے فیل ظلم انجام پاتا ہے ایک شخص قاتل کون جزید اور جزیدی فوج قاتل کون جزید اور جزیدی فوج مقتول کون امام حسن این الطالب بدم مقتول بکربلا کہا ہیں جس کو کربلا میں قتل کیا گیا اس کے خون کا بدلہ لینے والی حسن وہ کہا ہیں دعا ندبہ میں یہی پڑھتے ہیں این الطالب بدم مقتول بکربلا یہاں پر مقتول کہا گیا امام حسن کو قاتل تھا اس نے قتل کے امام مقتول بنے ظالم کہا اس نے ظلم کے امام مظلم بنے این تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امام حسن خوش تھے اپنے اوپر ہونے والے ظلم سے خوش تھے کوئی اقل من کہہ سکتا ہے راضی تھے اگر خدا نخص کوئی نہیں وہ راضی جنت کے درجہ چاہ رہے تھے خدا لانت کرے اس پر جو الظلم خاموش رہے اور سکوت اختیار کرے لانت کی گئی ہے چک رہنے والے پر تو جب عام آدم کی گئی تو امام کیسے خاموش رہ سکتا ہے اصلاح تصور نہیں کیا جا سکتا تو کربلا اگر مظلوم ہے لبے کیا اسے نے کوئی دوسری کی تیاری کرو یہ لبے کیا حسین کا مانا حسن نصر اللہ نے بتایا کتنا خوبصورت کہا سعودی عرب کو کہا انہوں نے کہا کہ تم پوری دنیا میں دم دھما کے کرا رہے ہو عراب میں ناجیری میں شام میں پاکستان میں ادھر ادھر کے مظلومیت لاشوں اٹھانے کے نہیں لاشی گرانے کا نام ہے جناب برادر مہترم شہید علمہ آفتاب حیدر جعفری ہمارے دوستوں میں سے شہید ہو گئے دو سال قبل ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے جو انہوں نے روز عرفہ کی مجلس میں انچولی سوسائیٹی میں پڑھا دعا عرفہ کے گرنے کا نام ہے قربانی دینے کا نام ہے تو مختار لاشی گرانے کا نام ہے یہ کربلا کے حقیقے روخ ان کو پہجان یہ اور پھر امام جمائیں گے تو وہ اصلی ولایت لے کے آئیں گے منحر ولایت لے کے نہیں آئیں گے جو آج ہم جس میں گرفتار ہیں کبھی ادھر کو دیکھتے ہیں اخلاقیات سے گر جاتے ہیں یعنی جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا جو لب و لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے اس میں یعنی اخلاقیات کو مجھے نظر نہیں رکھا جا رہا اللہ اکبر آج جو ولایت کے دشمن ہیں تو عزیزہ نگرامی امام زمان جب آئیں گی تو اصل ولایت کو لے کر آئیں گے اس وقت بھی لوگ مولا یہ کونسی ولایت لے کے آگیا اب ہم نے تو نہیں دیکھی ہم نے تو نہیں سنی تو عزیزہ نگرامی یہ دو نظام ہیں جو ہمیشہ برسر پیکار ہیں یا رحمانی یا شیطانی یا ولایت اللہ یا ولایت شیطان ولایت اللہ کے پر سٹیجز ہیں ولایت رسول ہیں درود وجہ محمد وآل محمد لہذا یہ مرفون واضح ہونا چاہئے کربلا مظلوم ہے تو کیوں ہے اس پہ بھی میں گفتوگر چکھوں صرف اشارہ کرتا وہ گزر رہا ہوں امام حسین نے جو رائٹ رنگ لیفٹ رنگ سینٹرل کمانڈ جو بنائی تھی یہ کس لیے بنائی تھی میں منا میں اس را قلب اللہ جس کو آپ کہتے ہیں انگلیش میں رائٹ رنگ لیفٹ اور سینٹرل کمانڈ یہ کیوں بنائی تھی یہ جنگ حکمت عملی ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے شجاعت امام پر رجز امام پر حکمت عملی پر کہ اہل بیت کس طریقے سے ایسا نہیں تھا کہ محمد جا کھڑے ہے دشمن کا اپنا بھی خون دیا ایسا نہیں ہے کہ جا کے سلینڈر ہو گئے بس میں تو مظلوم بننے آیا ہوں تا قیامت کے لئے لذا مجھے مار دو نہیں یہ توہین امام کی مظلومیت کا معنی یہ نہیں مظلومیت یعنی ڈڑ جاؤ استقامت شجاعت آخر وقت تک یہ یہ ہے امام کی شجاعت کہ جب رمق باقی نہیں تھی امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کسی لئے کہ حسین تیرے خیام پہ حملہ کر دیا امام بمشکل اپنی تلوار کے سہارے کھڑے ہوئے اور وہاں پہ ارشاد فرمایا اے ابو صفیان کے ماننے والوں اگر تمہیں دین نہیں تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد اور احرام تو رہو یہ اس وقت کا جملہ ہے یہ استقام اچھا ہے امام کی تو کرب ولام امین ہے اس مظلومیت کی اس استقام کی اس ظلم و ستم کے خلاف قیام جد و جہد کی امین ہے یہ جناب یہ زمزم بلائے جس خالص رہی زمزم آزاداری کی شکل میں تاکہ اس میں ملامت نہ ہونے پائے اس میں تحریف نہ ہونے پائے اس کو ناخالص نہ کیا جائے اندوس الفاظ میں یہ کہوں کہ امام حسین ایک فیلٹر لگا گئے ہیں اور فیلٹر کا نام آزاداری ہے اگر اصل اصلاح آپ گھر میں فیلٹر لگاتے اس میں ایک فیلٹر ہوتا ہے ایک مشین ہوتی اس میں فیلٹر ہوتا ہے فیلٹر کیا کام کرتا ہے چھان دیتا ہے جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں مادانیات ہوتی ہیں یا غیر اضافی ہوتی ہیں اور نقصان دیوتی ہیں ان کو ایک طرف کر دیتا ہے اس کے بعد ضروری ہے کہ اس کو صاحب بھی رکھا جائے اس کی صفحہ سترہ کے انتظار نہیں کیا جائے امام حسین نے ازادار ایک فیلٹر بنایتا تاکہ یزید اسلام اور حسین اسلام کی محمد اسلام کی پہچام ہو سکے اجرم محمد نے فرمایا تھا کہ امریکی اسلام اور محمد اسلام یہ اسی لئے اچھا امریکی اسلام یعنی یزید اسلام کوشش کی جا رہی ہے اس کو پھیلانے کی حسین اسلام محمد اسلام کے یعنی وہ حسین اسلام جس کے لئے محمد اسلام جان دے رہے یہ یہاں کربولہ تھا اب اس کربولہ کو دبانے کے لئے رکھنے کے لئے کوشش کی گئی اور پھر کل میں بتا چکا ہوں کہ کیا اس کا بیک گراؤن تھا اور کن حالات میں یہ اہل کو جو ہے اسیرہ نے کربولہ کے سام گئے اب یہاں جانب زینب خطبہ دے رہی اور میں نے کہا کہ ہر جگہ کے لئے الگ حکمت عملی ہے یہ بے 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 خدا نخی مفرور جو ذہن نہیں تھے مفرور جو فکر نہیں تھی ان کے عقلیں بہت کام کر رہی تھی یہ عقیلہ بنی حاشم ہے عقیلہ یعنی عقل من ترین خاتون توجہ کیجئے یہ معمولی القابات نہیں ہیں جیسے ہم کسی کو اللہ مائے دہر اور آفتاب سندھ اور فلانے ماتاب کراچی خوش کرنے کے لئے یہ عقیلہ بن حاشم یہ خاندان بن حاشم کی خطابات کما حق گفتگو ہونی چاہیے عشق عشق اس پر جناب زینب کی سیاسی بصیرت پر کہ جناب زینب کی سیاسی بصیرت کیا دی کہ کہ کون سا لذب بولنا ہے یہ بازار کوفہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں حسین کو بلایا دغا کی وفا نہیں کی یہاں کیا کلام کر گا ایسا نہیں ہے کہ خاموش بیٹے تھے یہ امین تھے ایسا نہیں تھے سٹنلی کوئی آ گیا تو خطبہ دے دیا جی نہیں یہ میرے لئے لئے تو ممکن ہے کہ کوئی لفظ اچانک میرے زباں پہ آ جائے میں بہت سی چیزیں لکھ کلاتا ہوں سوچ کلاتا جمع کر کلاتا لیکن بہت چیزیں اچانک بیٹے ذہن میں آ جاتی جو کبھی وہم و گمان بھی نہیں آئی ہوتی اور وہ جملہ کہہ دیتا ہوں جناب ذہن نے ویسی نہیں تھی کہ فیل ودی کچھ کہہ دیا دل چاہ گیا زیادہ رولی محمد حکمت حکمت عملی ہے یہ اقیلہ ہیں اقل مند خاتون ہیں یہ وہ حسنیاں ہیں جنہوں نے دامن رسالت میں دامن علی میں دامن فاطمہ میں جو یہ پرورش پا رہے ہیں جناب زینب کی جو ولادت ہوئی ہے تو پھر رسول اللہ موجود تھے زینب آپ نے جو نام رکھ ہے یعنی بات کی زینت وہ اگر صاحب علم ہے ممبر سلونی کا خطیب ہے تو یہ بھی ممبر حسینی کی خطیبہ ہے یہ بھی خطیبہ ہے اور میں نے کلرز کیا تھا جملہ تاریخ سے مقادل سے لوگ کر رہے تھے کہا جیسے لگ رہا تھا کہ جیسے علی شولہ بیانی کے ساتھ خطاب کر رہے تو یہ حکمت عملی ہے ایسا نہیں کہ ہاتھ پیاد رکھ بیٹھ گئے قیدی بنا دی گئے اب جہاں جا لے جا رہے ہیں اب وہاں جو ہوا کہہ دیا جی نہیں پہلے سے تہہ کیا ہوا انہوں نے ذہنوں میں ان کے ایک مجبور حسنی نہیں لاچار حسنی نہیں مفلوج ذہن نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ فس گئے تک رفتار ہو گئے اب انہوں نے حالات کے رخ پہ چھوڑ دیا تھا جہاں وقت دھرہ بھا کے لے جائے چلے جائیں نہیں استقامت کی قدم قدم پہ استقامت دکھائی یہ ہر تازیان ایک استقامت کو روکنے کیلئے ہر تازیان جو پڑتا تھا اس حرار پر یہ استقامت کو توڑنے کے لیے تھا حوصلہ شکنی کے لیے تھا بلاوجہ نہیں مارتے تھے میں نے بتا یہ لفظ حسین کے لیے مارتے تھے یا گریے پر مارتے تھے یا اشار و خدوات پر زد و کوب کیا جاتا تھا ان کو مارا جاتا تھا اب جناب الزینب بتا رہی ہیں کہ رو رہے روتے رو یا آل اور یہاں پر بتری اقوان کی چار صفات بیان کی ہیں جناب زینب نے اس خدوے میں لیکن اس سے قبل میں اس لوگ کی طرف آ رہا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت بارث کیا کہ امام حسین کے مسائب پر جو جملہ دیا جناب زینب نے آپ کی سماعت کے نظر کرنے تر دلو بیجے محمد وآل محمد فرماتی اتبکون میرے بھائی پر روتے ہو اوپر کہا اتبکون رو رہے ہو یا آل الخطل والے غدر اے مکرو فریب دگا دینے والوں روتے رو اور پھر یہاں پہ کہا اتبکون آخی میرے بھائی حسین پہ گریہ کر رہے لوگ گریہ کر رہے تھے جب پتہ چلا امام حسین کو قتل کر دیا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روئے چیخیں بلند ہوں یہ لوگوں کی اور اپنی آوازوں کو دبانے کے لئے اپنے موں میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دے انگلیے کانٹنے لگے لوگ توجہ کیجئے پشمانی ندامت کی یہ آنسو تھے جو اہلِ کوفہ کی آنکھوں سے جاری ہوئے لیکن جنبِ ذہن اپنے جمعہ سنیے یہ آنسو قبول نہیں ہیں کیوں امام کے نصرت میں نہیں ہیں تمہاری ہی وجہ سے حسین بنصرت ہوئے قتل ہوئے اب اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں امام وقت تہیر کر دیا جائے حجت خدا کو قتل کر دیا جائے اور تم خوف سے لالت سے دنیا کی محبت اور ہزاروں بہانوں کی وجہ سے خود ساختہ بہانوں میں جیس گھر میں بیٹھے لو فرماتی نہیں یہ رونہ قبول نہیں فرماتی اجل واللہ فبقو قسم خدا کی رو اور کہنی تمہارا رونا رونا نہیں رو تے رو رو مقدر بن جائے تمہارا رونا تمہارا مقدر ہے یہ الفاظ ہیں جنب زینب کی اور بہت کم حس خوشی تمہارے زندگی بہت کم یعنی وہ رونا وہ گریہ امام حسین پر جو امام حسین کے مقصد کی راہ میں نہ ہو حضرت زینب کے خودبات کے روشنی میں اس رونا کا کوئی فائدہ نہیں یہ دلیل دے رہا ہوں میں بہت ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں ایک محبت میں رونا ہے ایک عقیدت میں رونا ہے امام کی مظلومیت پر رونا ہے وہ بھی ہمرا ہونا چاہیے مقصد حسینی سے اگر وہ اس میں مقصد حسینی نہیں صرف رونا ہے امام قتل کر دئیے گئے اور ہم حسینی بننے کے کوشش نہ کریں وہ فرزند حسین جو پردہ غیب سے آنے والے اس کے لئے کوشش بہت سی تحریک اٹھی ہیں لیکن بروقت نہیں اٹھی بہت سی تحریک ہیں مثلا قیام توابین قیام تھا پشمان ہوئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے قیام کیا یہ قیام بروقت نہیں تھا بے وقت تھا اس کا وقت کربلا تھا آشور تھا ایک سند حجری تھا اس کا وقت نوزل حجہ ساڑ حجری تھا مسلم کے ساتھ نائب امام کے ساتھ سفیر حسین کے ساتھ انسائن کا نائب موجود ہے اس کے حد مضبوط کرو یہ جو قیام توابین بانج میں وجود میں آیا لوگ کھڑے ہوئے یزید اخلاف قتل کیا خطل ہوئے مقتول بنے شہادت دی زغمی ہوئے گھر ہو جڑے سب کچھ ہوا لیکن یہ بروقت نہیں تھا بے وقت تھا جب کوئی قیام کوئی عمل کوئی اقدام کوئی تحریک کوئی ممن بے وقت ہو جائے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے اس کا وقت کیا تھا نوزل حجاب حضرت مسلم کہہ بزور کرنا اس کا وقت کیا تھا آشور ایک سٹھ ہجری جب وقت پہ نہیں ہوا تو پھر تاریخ میں دفن ہو گیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا وقت ہی نتائج ہوئے ایمہ نے جہاں بنو امیہ بنو عباس کے سلاتین سے جنگ نہیں کی اس کی وجہ یہی تھی امام دیکھ رہے تھے یہاں فائدہ نہیں یہاں اپنے شیعوں کو بچانا مقصود ہے شیعوں جھوکنا نہیں یہاں آئیمہ نے خاموش اختیار کی یہ ساتھ نہیں دیا بہت تحریک بنو مائیہ بنو عباس لڑا امام صادق کے زمانے میں خط لکھایا امام قیام کیجئے امام نے خط جو چراف تس جلا دیا کہ یہ میرا بزن کتنا ہے وہ کتنا ویلی ویبل ہیں یہ دیکھنا پڑے گی یہ جملہ کس نے کب کن حالات میں کیسے کہا اس کو دیکھنا پڑے گا کسی تحریک کسی اقدام کسی کام کسی فیل کے قد کو دیکھنا نا اپنا جانچنا توڑنا ہو تو پھر تاریخ میں جات نہیں کب ہوا تاریخ کے اوراق میں دفن ہو گیا ختم ہو گیا اس کے کچھ سیاسی اثرات رہے لیکن وہ زیادہ دور رس نہیں تھے زیادہ عرصے نہیں چل سکے ختم ہو گئے یہ بھی پورا موضوع کربلا کے بعد جو تحریک اٹھی ہیں قیم مختار اطباب بین اور بھی تحریک اٹھی ہیں ان کے اور یہ فرماتی ہیں تم روتے رہ اور وہ گریہ جو تم آج پشیمانی کی حالت میں امام کی محبت میں یا عقیدت میں یا مظلومیت میں یا ازراہ دل سوزی ہم دردی بہا رہے ہو بطور انسانیت بہا رہے ہو کہ حسین کو قتل کر دیا گیا تو یہ قبول نہیں ہے کیوں امام کو تہیت کر دیا یا حجت خدا تہیت ہو جائے وہاں انسان کا پشیمانی کام نہیں آسکتی یہ کسی کی وجہ سے اگر امام کو قتل کر دیا جائے وہ پشیمانی کام قبول نہیں ہے وہ مزاق نہیں ہے حجت خدا امام معصوم کو قتل کر دیا جائے انسان آئی یہ سوری کیا ایسے دس لاکھ سوری بھی کرو دس لاکھ تصوی بھی بہاؤ مگر مچ کے آنسوں یہ تمہارے موہ پہ مار دی جائیں کیونکہ مقصد حزین ہم رہنی ہو یہ آنسوں یہ آوازیں جو آنج تم نکال رہے جو ہمیں زینب یہ کہہ رہی ہیں آنج تم میرے سامنے رو رہے ہو میرے تمہارے دلوں میں افر اخت روشن ہے کہ تم اس کی مظلومت کے لئے آزراہ انسانیت گریہ کر رہے ہو کہ وہ نواز رسول قتل کر دیا گیا تو اس کی آل اولاد کو چھڑھانے کے فکر کرو اس کی بہن مجبور ہو کے رسل بستہ قیدی بنا کر لائے گئی ہے اس کو چھڑھانے کے فکر کرو نہیں روش جا رہے روش جا رہے ایسے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو امام یا امام کی تحریر سے وابستہ فرار امام یا امام کے نائب کے ہاتھ مضبوط نہ کرے اس رونے کا اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے امام حسین کے صفیر کو تنہا قتل کر دیا گیا کتنے لوگ ساتھ آئے نہیں آئے جناب زینب اسیر بنا کے لائے جائیں ہیں لیکن لوگ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں رو جا رہے ہیں ہائے حسین ہائے حسین لوگ سر میٹ رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں مظلومی تو حسین پر جناب زینب کہہ رہی ہیں وہ ماتم وہ گریہ وہ ہے ہائے حسین جو تم کر رہے ہو اگر مقصد حسینیت کی رحمہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے رو تے رو تمہارا کامی عورتوں بھی طرح رونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ بیت نے جو امام حسین پر رونے کا فلسفہ بیان کیا ہے وہ کارِ حسینیت میں مقصدِ حسینیت میں شریک ہونا ہے نہ یہ کیسے آنسو بھا کے چلے جانا ہے اس گریہ کے فوائد ہیں نفسیاتی فوائد ہیں انفرادی فوائد ہیں اجٹیمائی فوائد ہیں سیاسی فوائد ہیں اس کے یہ موضوع نہیں ہے میرا یہ فوائد ہے اس کے یہ گریہ بارا ہے گریہ نہیں امام حسین پر یہ تحریک آغاز ہے جنب زیادر کی نہیں ہے ایسے گریہ کا ایسے سر حسین اپنی ٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو مقصدِ حسینیت میں شریک ہوں پہلا موضوع یہ ہے دوسری چیز جنب زیادر نے کہا کہ تم وہ جنہوں نے امام حسین کو بولایا تعوط دی بیعت کی کس سے امام حسین بیعت کی نہیں امام کے نائب سے بیعت کی ہے حضرت مسلم امام کا نائب ہے نائب امام سے بیعت کی اس کو توڑ دیا تنہا چھوڑ دیا نائب امام کو تذکر کیجئے میرے الفاظ پر ذرا غور کیجئے نائب امام امام نہیں ہیں معصوم نہیں ہیں لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت امام کی بیعت ہے اس کا حکم امام کا حکم ہے اس کے ہاتھ میں خط امام کا خط ہے توجہ کیجئے گا جو حسین کو یا حسین کے نائب کو امام کو یا نائب امام کو چھوڑ دیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر فرماتے ہیں کہ تم نے بولایا اور تم نے حق ادا نہیں کیا بیعت توڑ دی نقص کہتے ہیں توڑنے کو نہ کسی ایک گروہ ہے جس نے بیعت توڑی تھی معملی کی اور پھر وہ جنگ جہمل میں سامنے آیا کچھ آساب کے طرح اشارہ مولا علی کا کہ انہوں نے بیعت توڑی میری اور بیعت توڑ کر پھر حضرت ام المومین کو میرے مقابلے میں لے کر یہ بیعت توڑنے والے ہیں یہاں پر بھی جنب زینب نے یہی تذکرہ کیا ہے کہ بدترین قوم ہوئی ہے جو بیعت توڑتی ہے اگر امام سے بیعت نہ کرو یا بیعت کرو اس کو توڑ ڈالو تو پھر تمہارے رونے کا تمہاری عبادات کا تمہارے سارو سینب پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے واضح طور پر جنب زینب نے کہا روتے رو فمکو کثیرا وادحقو قلیلا خوشیت بہت کم تمہارا مقدر بنے وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی جو امام کو یا نائب امام کو یا امام کی تحریک سے بابا سا کسی بھی فرد کو تنہاں چھوڑ دے اب چار صفات جنب زینب نے یہاں پہ بیان کی ہیں اور دو تین حالتیں اسی پہ آج کی گفتگو ختم کریں مدرور بھیجے محمد والے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نارے ایداری بواد بلند سلوہ بوزل اقوام کی نشانی بتا رہی ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ زمزبے ولایت ہے جس کو اپنے گھروں میں لانے کی ضرورت ہے ان الفاظ کو درو دیوار پر سجانے کی ضرورت ہے ان الفاظ کو سجائے مانبارگاؤں کی درو دیوار پر کہ کئی ہمارے شمال ان افراد میں تر نہیں جو ان الفاظ کے مستحب اور مزداق ہیں بوزل اقوام رونے والے ہائے والا کرنے والے اب دیکھیں کہ تڑپ پیدا ہوئی احساس جاگا لیکن پھر بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں جناب زینب کی حسیلی کے لیے یہی حال امام موسیق آزم کے زمانے میں ہے بے حصی بے حص شیعہ نہیں چاہیے امام علی کہتا ہے کہ کاش عدل بدل کرلوں تم کو ادھر دے دوں ان سے ایک آدھ کچھ لے لوں وہ باطل پہ ہوگی جمع متحد منظم تم حق کو متفرق متشتد یہ مولا کائنات کی گریہ اور مرسیہیں ہیں ابھی ان کو بھی پڑھیں اٹھا کے کہ مولا نے گریہ کیوں کیا ہے مولا کا نوہ کیا تھا مولا کا درد کیا تھا یہ جناب زینب کہہ لیے کہہ لیے کہ بس دل قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جناب زینب کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا وہی حال بے حصیوں کا ہے اس ساتھ امام کے زمانے میں امام قید میں کئی سال قید میں رہا ہے کئی سال کہتے ہیں پیرو جوانی گزر گئے تھے امام کی جوانی پوری گزر گئی تھی امام کی لیکن یہ شیعہ یا حسین یا حسین ہائے مولا نظر مولا نیاد حسین منت علم منت تابوت منت مجلس کربلا پیدل جائیں گے امام کو بچانے کے لیے کوئی فکر نہیں کیا ہوا امام کی شہادت ہو تھی جناد علا کے پل مغداد پر رکھ دیا جاتا ہے رکھا رہا رکھا رہا رکھا جس نے بنی اسد کے لوگ خوف زیادہ تھے اسی طریقے سے یہ نامرد بھی خوف زیادہ تھے بغداد والی نامرد تھے یا اشبہ رجال لئی سبی رجال مولا علی کا خطبہ موجود ہے اے مردوں کی صورت والے لیکن تمہارے اندر زنانہ صفات متجلی ہیں یا اشبہ رجال لئی سبی رجال تم شکل صورت سے مرد ہو لیکن تم اصل میں زنخے ہو تم عورتیں ہو تم چغل خوری کرنے والے ہو تم کینہ تملک رکھنے والے ہو کبھی مولا کے خطبات اٹھاتے پڑی ہے یہ اتنے نامرد اتنے بزن اتنے غیب اتنے ترسو کہ امام کا جنانہ اٹھانے نہیں آ رہے تھے کچھ لوگ نے پہلے لحمت کی اور آئے جب جو چار پانچ آئے تو ان کی دیکھتے گی اتنے آئے کہ پورا پل بغداد امام کی تشریف کرنے والوں سے بھر گیا تھا اور آج بھی اسی کی یاد میں پول بغداد پہ جنادہ رکھا جاتا ہے پھر یہ دیہادی بھاگتے ہوئے آتے ہیں جنادہ اٹھاتے ہیں بھاگتے ہوئے لے جاتے ہیں امام کا جنادہ ایسے گیا تھا بھاگتے ہوئے خوف اتنا تھا ان پر یہ کیسے شیعات ہیں تو وجہ یہ وہی اسی قسم کے کچھ لوگ کربولا کوفہ میں موجود ہیں بھاگتے ہوئے آئے ہیں بھاگتے ہوئے امام کو جنادہ لے کے گئے ہیں بھی جسے بادشاہ کی فوج نہ آ جائے ان میں سے اگر جو جنادہ اٹھانے آئے تھے اشر ایشیر بھی آتے ٹین پرسنٹ بھی آتے امام کو آزاد کرا لیتے زیادہ شہید ہی ہوتے ہیں امام تو آزاد ہو جاتا ہے لیکن یہ سب منتی تعبوت میں منتی مجلس میں منتی چھلوں میں اور کھیر میں چھلاؤ دیغ میں چھلاؤ اور اس میں چھلاؤ اس میں چھلاؤ ابھی تم مولا مولا امام موسیق آزین ہمیں سوالی میری گھر میں تو مجلس ہے مولا حسین کی مجلس مجھے تو پیدا جانا ہے کربلا مجھے تو مجلس کرنی ہے میں تو گریہ کروں گا فرشادہ میں چھلاؤں نظر اللہ نیاز حسین ہوگی وہی آج ہمارا ہے امام کے لئے کون تیاری کر رہا ہے یہ وہ لوگ تھے بے حس شیاء یہ بے حس ہی کسی قوم میں آ جائے جناب زینب کی نظروں کو اور خطبات مطابق ملعون قوم ہے لعنت کی ہے جناب زینب نے نفرین کی ہے بددعا دیا ہے یہ بددعا ہے فبقو کثیرہ روتے رو روتے رو رونا تمہارا مغدر بنے یہ آسو ٹھمی نہیں یہ نالے یہ گریہ یہ بکا ان کی آوازیں کم نہ ہوں یہ جناب زینب کی خطبات ہیں خطبات ہیں بنت علی کے توجہ کی یہ معمولی جملے نہیں ہیں یہ پازمانِ کربالہ ہیں یہ زمزمِ ولایت کی محافظ ہیں چنانچہ اب یہاں پہ جناب زینب نے کہا وہ قومیں جو اپنے امام سے بیعت کو توڑ دیں اور بزدلی کے شکار ہو جائے چار صفات بیان کی دروت بھیجے محمد وآل محمد بار حَلْفِكُمْ اِلَّا الصَّلَفَةَ وَالْعُجْبَةَ وَالْشَنَفَةَ وَالْكِمْ تم میں کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم بلنگ و باندعوے کرنے والے غرور خود پسند دشمنی کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے بزدل قوم کی چار صفات جو مو کے بڑے بڑے فائر کرتی ہیں آپ نے دیکھاؤ گا نا باتوں کی دنیا میں تو قلع خیبر فتح کر دیں گے ایسے فائر کریں گے جیسے اسرائیل ابھی تباہ و برباد ہو جائے گا اور ابھی جو ہے وہ دشمنان رہے بیٹ جو ہے نا وہ آروقی فاروقی سب ختم ہو جائیں گے لیکن عمل کا موقع آتا ہے یہ بلنگ یہ کہیں کہ اللہ صلح 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 سے ہے بلنگو بانگ داما کرنے والے چھوڑنے والے لنبیل بھی چھوڑیں گے دو دو گھنٹے ان سے ماتم کروالو لیکن ان سے کہو جو شام جاؤ ایک زمانے میں تو لوگوں کو بڑا شوق تھا نا شام جانے تھا وہ بھی ایک مقصد تھا ان کے بہران اس کے پیچھے بھی ایک تحریک تھے جیسے کہ آج اربعین کے موقع پر کوشش کی جا رہی ہے ابھی کربوولا میں آشور کے موقع پر یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں کہ لوگوں کو پلینٹیڈ کیا جارا ہے پلینٹ کیا جارا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جناب وہ صف لگ رہی ہے صف لگ رہی ہے کون صف ماتم کی صف لگ رہی ہے ادھر نماز ہو رہی ہے اور ادھر یہ ماتم کر رہے ہیں مار مار کے بھگائیں پاکستانیوں کو بدنام کرکے رکھ دیا ہے لوگوں کو فری لے جائے جارا ہے اسی اسی نوے نبیہ ہزار روپر ٹکٹ دے کر خرچے دے گا لوگوں فری لے جائے جا رہا ہے برین واشنگ کی جا رہی ہے امام حزین کے نام پر عزداری کے نام پر جیسے کہ شام کے سلزلے میں کی گئی وہاں تبرہ کر کر کے گالیاں دے دے کہ اہل سنت کو اپنا دشمن بنایا پاکستان پر دشمن اجات کی اب کوئی نہیں کسی کے آواد نہیں نگلتی کسی کے آواد نہیں نگلتی اب وہاں زمین کو جب بھاگنا بڑا تو اب یہ کربلا میں جا کر غدر مچانا چاہتے ہیں اور پھر یہاں پہ بولو کہ جو در حقیقت اس طریقے سے گندی زبانے سماگر جنہیں تبرہ کو گالی بنا دیا فہش بنا دیا دشنام بنا دیا مذہب اہل بیند کو بجنام کر دیا اور یہی کام بین الاقبام سطح پر یوں کیس ہو رہے ہیں بڑے بڑے چینل مولوی آیت اللہ بیٹے میں مشتدین کو گالیاں دے جا رہی ہیں مقدسات اہل سنت کی توان کھل کے کی جا رہی ہے میں نے اہل سنت میں دیکھے گفت ہو گئی جناب امیر المومن کے مقابلے امیر المومن آئیں نہیں آئیں کیا امیر المومن کے اعتراض موجود نہیں ہے خلافہ پر خلیفہ اول بل خلیفہ ادن وقبہ خلیفہ سببہ اعتراض موجود ہے آپ آنکھیں نہیں چھوڑا سکتے ان حقائق سے اعتراض موجود ہے جناب امیر المومن آئیں آئیں تاریخ احصہ ہے انکار کر سکتے ہیں معاویہ نے حسن کے خلاف جو بد اہدی کی بد قولی کی انکار کر سکتے ہیں آپ علی کے مقالبوں جو کچھ کیا آپ کہہ سکتے ہیں نہیں تاریخ ہے ایسا لیکن میں نے اس طریقے سے بیان کیا کہ ایک وہاں بھی پروفیسر رونے پہ مجبور ہو گیا وہ کہہ رہا ہے آنچ تک میں نے اسی گفتگو نہیں سنی تھی میں نے کہا لیکن حضرت علی نے توہین نہیں کی احانت نہیں کی ناظر اللہ گالی نہیں تھی نازیبہ کلمات کسی لیتا نہیں کی یہ اہل بیت سے بڑھ کر محب ہو گئے کہ اہل بیت آپ کو نہیں معلوم تبر رہا ہوتا ہے ہم بتانی تبر رہا ہوتا ہے گالی دینا تبر رہا ہوتا ہے فوش دینا تبر رہا ہوتا ہے نازیبہ کلمات اتا کرنا تبر رہا ہوتا ہے توہین و احانت کرنا تبر رہا ہوتا ہے یہ اہل بیت سے بڑھ کر محب بن گئے یہ یوں کیسے کام ہو رہا ہے یہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے اور اب کربالہ ملے جا کے وہاں پہ کوشش کی جالے کہ لوگوں کی برنواشنگ کی جائے جنہم صاحب کیلئے ہیں کہ چار صفات پہلے جیسے بلند وہاں دعوے کرتے ہیں لوگ عقیدہ نہیں ہے عمل نہیں ہے چھوڑیں گے وہ کہتے ہیں کہ دو خالی بند فارسی میں کہتے ہیں اردو میں کہیں گے کہ چھوڑنے والے ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس جو اتنا بڑا استابل تھا کہ گھوڑا جو ہے پیدا ہو کے چلنے شروع کرتا تھا چلتے چلتے بڑا ہو کے مر جاتا تھا لیکن استابل ختم نہیں ہوتا تھا اس نے کہا اچھا اس نے کہا میں بھی ذرا ایسی لاؤں ذرا لمبی چھوڑی اس نے کہا میرے دادا کے پاس اتنا بڑا باز تھا جب بارش نہیں ہوتی تھی نا تو باز اٹھا کے ہلا دیتے اور بادل وہ لہرہ کر وہ ہلا کے بارش کرا دیتے تھے تو پہلے والے نے کہا تمہارے دادا یہ بانس رہتے کہا تھے کہا کہ تمہارے دادا کیا سبل میں رکھتے تھے ہمارے یہ بھی ہو رہا ہے چار شیٹ دی جا رہی ہے جناب فلان کو فلان کو ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا جناب زہرہ کریم اگر عمل نہیں آئے اور عمل اس وقت سامنے آتا ہے کہ جب میدان اعمل ہو اس وقت جمع مردوں کی چوہر کھلتے ہیں اس وقت مرد اور نامرد کا پتہ چلتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے مرد میدان کون ہے مرد فراری کون ہے کل دن کو تم کہتے ہیں فرار 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 آج تم فرار ہو رہے ہیں دوسری سے وہ جو بیان کی ہے وہ ہے غرور اور عجب خود پسند کون اپنی رائے پہ قائم علمی بات نہیں اتاؤ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے عقلی بات کرو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے سمجھانے کے لئے کون نہیں جلا یہ جو غرور اور خود پسندی ہے یہ ناکام قوموں کی نشانی ہے تیسری چیز جو نام زینب نے کی وہ ہے دشمنی دشمنی مختلف جہاں سے ایک ظاہری دشمنی ہے یعنی تلوال لے کے انسان کھڑا ہو جائے کسی کے خلاف اکثر ہوتا ہے کبھی اتفاق ہو آپ کے سامنے باپ نے جو ہے آپ کو ڈاٹا نوجوان بچے کو ابھی اس نے کیا کیا ادھا ادھا دے کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا اس نے تھڑھے تھپڑ لگا دیا یہ تھپڑ بیٹے کو نہیں باپ کو لگایا گیا ہے باپ کو غصر بیٹے کو ہوتا رہا گیا ہے باپ نے آپ کی وجہ سے سردنش کی اب باپ کو نہیں کہہ سکے کچھ ہاتھ اٹھائیں یا زبان کھولیں اب آپ نے اپنے بچے کو ایک تماشا رسید کر دیا یہ تماشا بچے کو نہیں باپ کو مارا گیا ہے ایک دشمنی ہے وہ جو انسان کھل کے کرتا ہے ایک دشمنی وہ ہے جو انسان انجانے میں دانیسہ نہ دانیسہ کر رہتا ہے جس میں پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے امام کا مقصد کیا تھا امام چاہتے کیا تھے جنب زینب کیا چاہتے تھے یہ بھی ایک دشمنی کی قسم ہے امام حسین ایک شخص کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جب کوئی ڈاڑی موڑیتا ہے تو مجھے دربار یزید یاد آجاتا ہے کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح میں بیان کیا ہے کہ جب میں بے پردگی کو دیکھتا ہوں شراب کو دیکھتا ہوں ڈاڑی موڑے کو دیکھتا ہوں تو مجھے دربار یزید یاد آتا ہے یہ خواب میں ایک مومن کے خواب میں آکے امام حسین نے بیان کیا یہ بھی دشمنی ہے امام حسین سے کہ آپ ان کی تعلیمات کو پسے بچ ڈال دیں ان کے مقصد کو فوت کر دیں ان کے مقصد سبل کو لاؤبالی ہو جائیں نہیں نہیں کوئی مقصد نہیں ہے ہم تو رونے کے لئے آئیں روئیں گے اور پھر عمل نام کی کوئی چیز نہ ہو جنب زینب کہہ رہی ہیں یہ دشمنی ہے یہ مزدل قوموں کی نشانی ہے یہ چھوٹی چھوٹی مخالفتیں جو تمہیں امام کے بارے میں کر رہے ہو یہ تمہیں بڑے گناہ تک لے جائیں چھوٹے گناہ ذریعہ بنتے بڑے گناہوں کا میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ شمر امام علی کے ساتھ لڑنے والا ہے جب مولا نے کہا شمر تم میرے قاتل بنے گا ماذر چاہتا ہوں ابن ملجن تو مولا نے کہا کہ تم میرے قاتل بنے گا یہ اتنا با ایمان تھا اتنا سچا صادق تھا وہ سنگو مولا ابھی اپنے تلوار سے مجھے قتل کر دے میں نہیں چاہتا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام اس طرح ہے کہ میں آپ کا قاتل ہوں اتنا پکا مولا ابھی قتل کر دی جیسے میسر میں تم مار میسر میں تمہیں گے میسر میں تمہیں اس درخ پر لٹکایا جائے گا کہا کہ اچھا کیوں مولا ہماری مدہت میں ہماری مودت میں ہماری محبت و علایت میں اب جنب میں میسر اس کو پانی دے رہے اس مرحلے تک ابن ملجن اور میسر کا ایمان ایک ہے وہ اس درخت کو پانی دے رہا ہے آبیاری کر رہا ہے جو میدہت علی میں تختہ دار بنے گا میسر کے لئے اور ابن ملجن اس مرحلے تک اس مرحلے تک میسم کے ہم وزن ہے میزم کے ایمان کے برابر ہے اس کا ایمان کہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے نام کے ساتھ قاتل علی لے گا کہتا ہے مولا ابھی قتل کر دے مجھے لیکن کیا ہوا یہ قاتل علی ونہ شیمر قاتل حسین ونہ اور ایسے تاریخیں بہت سارے کردانے ہیں کیوں انسان یہ تصور مت کیا آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں جو یزید اور ان جو افراد میں نے ذکر کیے ان میں تھے جو جراسی وہ تم میں بھی موجود بحیثیت انسان یہ تصور مت کرو کہ لوگ راہ بلایے سے ہٹ نہیں جائے ہٹتے لوگ آئیسہ 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 مادیاں تو دنیا کی محبت کی ری اس محبت پر آتی رہتی اور انسان ایک وقت آ کر بے دین ہو جاتا ہے بے خیرت ہو جاتا ہے بے ایمان ہو جاتا ہے ولایت کا دشمن ہو جاتا ہے ایمان کا دشمن ہو جاتا ہے یہ بھی ایک الگ موضوع اس میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو افراد دشمنی کر رہے تھے یہ اچانا دشمنی بنے ایک زمانے محبت تھے ہاتھ ملانے والے تھے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے جی مولا جی مولا مولا یا لبیک لبیک کہنے والے تھے یہ ابن ملجم لبیک کہنے والا تھا شمر لبیک کہنے والا تھا مولا کے ہم رکاب ہوگا تلوار چلانے والے افراد تھے یہ لوگ وہ معمولی افراد نہیں تھے مسافہ بھی کرتے تھے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے لیکن کیوں انسان کا انجام یہ ہوتا ہے اس کے بعد چوتھی صفت فرماتی ہیں کہ دروح اور جھوٹ کسی بھی سطح کا جھوٹ یہ بدقریب قوموں کے نشانے بزدل قوموں کے نشانے اس صفت کہتی ہیں ملق الامائے وغمز الادا تم ان کنیزوں کی مادی دیو جو چاپلوسی کرتی ہیں تم اب ہمارے سامنے آکے رو رہے ہو بعد میں جا کے یزید کی چاپلوسی کرو گے اس کے گنگاؤ گے اس کے گد گاؤ گے یہ تمہارے آنکھوں میں آسوں محبت حسین کی بظاہر حسین کی محبت میں حسین کی مسلومیت پر ہے لیکن تیرے تم ان کنیزوں کی ماند ہو ملق الامائے ملق تملق چاپلوسی کرنے والی جو ایک صفت ہوتی ہے ملازموں کی ادھر جاتے ہیں تو اس سے کچھ حاصل کرنے کے لئے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں جی میں جی ملاتے ہیں ارے آپ تو بہت اچھے آپ تو ایسا آپ تو ویسے دوسری کے پاس جائیں گے اس کی کاسہ لے سی کریں گے ارے آپ سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی حسین و جمین نہیں ہے آپ ہی اللہ میں دہرہے ہیں آپ ہی فالہ ہے آپ سے سب سے بڑے ہیں پھر تیسری کے پاس دیں گے کہ وہ دونوں تو کیا بیشتے ہیں کہ آپ آپ ہیں یہ تملقی ہے چاپلوسی جو ہے جناب زینب کے لئے یہ جو تم رو رہے ہو یہ تمہارا تملق ہے چاپلوسی ہے تم دنیا کے لئے کل یزید کے دربار میں کھڑے ہوگے کشکولی گدائی دے کر یہ جناب زینب کے الفاظ ہیں یہ جو تعبیر و استعمال کے لئے وہ کھولیں پتا چلیں اس کے پاس فرماتی ہیں یا وہ تم سبزی ہو اللہ اکبر یہ ہے فساہت اہل بید یہ ہے فساہت اہل بید فرماتے ہیں یا وہ تم وہ سبزی ہو جو جانوروں کے فضلے کے درمیان اگتی ہے جانوروں کی نجاست و پلیدری کے درمیان اگنے والی سبزی مرغوب نہیں ہوتی کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا کہہیں جو لوگ امام کو چھوڑ دیں وہ جانوروں کے فضلے سے اگنے والی سبزی سے زیادہ بتر ہیں یہ تماشا ہے جناب زینب کا ان لوگوں کے لئے کہ دیکھیں کہاں ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں اس کے فرماتے ہیں یا قبروں پہ چڑی ہوئی وہ چاندنی ہو جس کا ذر بر بہت اچھا ہے جس کا باطن بہت زشت و بد کری ہو المنظر یا جانوروں کے فضلے سے اگنے والی سبزی یا قبروں پہ چڑی ہوئی چاندنی ہو اس کے بعد فرماتی ہے تم نے جو کچھ بھی کیا یزیف کی خوشنودی کے لئے دنیا کو بچانے کے لئے لوگ کو خوافتہ ہو گئے تھے نا کہ یزید جو ہے وہ ابن زیاد مار دے گا یزید مار دے گا باشا قدر کر دے گا کہہ رہی کہ تم نے دنیا کو بچایا ہے نا چند روز کی سانسیں خریدی ہیں تم نے چند روز شب و روز خریدے ہیں تم نے حسین کو بیچ کر حسین کا ساتھ نہ دے کر فرماتی ہیں تمہاری صحیح کوشش نامراد ہے بانج ہے اقیم ہے لاولد ہے اس کا سمرہ نہیں ہے اس کا نتیجہ نہیں ہے اس کا ریزلٹ نہیں ہے اس سے بڑھ کر اور کیا دشنام ہوگا اور کیا بڑھ کے نفرین ہوگی جناب زینب کی وہ قومیں جو ظلم کے مقابلے میں دب جائیں وہ قومیں جو سکوتی اختیار کریں وہ قومیں جو امام یا نائب امام کا ساتھ نہ دیں کہتی ہیں یہ چار دن کی زندگی کچھ نہیں کر سکو گے لَقَدْ قَعْبَ السَّعْيُو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی تم اقیم ہو جاؤ گے کتنا بیک بیننس کتنے دن کتنا آرہم کتنا آسائش سب برباد ہو جائے گی اس کے بعد فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے بلکہ ٹوٹ گئے ہیں ہمیشہ کے لیے تم کچھ کرنے کے لیے ناکارہ ہو گئے ہو مفلوج ہو گئے ہو تم امام اور امام کے نائب کا ساتھ نہ دینا یہ تاقید کر رہا ہوں ہیں تاقید کرو امام یا امام کے نائب یا امام کی تحریک کے کسی بھی فرد کا ساتھ نہ دینا اگر امام میں تھوڑی تھی بھی غیرت ہوتی تو یہ جناب زینب کو حضرت کراتے ہیں سعید سجد کو حضرت کراتے ہیں یہ سب روتے نہیں رہتے ہیں ہائے حسین نہیں کرتے یہ توجہ کیجئے گریہ راہے حسین میں حسینی مقاصد کے ساتھ ہو وہیلہ وہ بھی رہتے ہیں یزید بھی روئے تھا کربلا بھی بھی لوگ رہتے ہیں رونا مان فتح کے ساتھ ہو کہ حسین چاہاں کیا رہے ہیں حسین کہاں لے جانا چاہا رہے ہیں وہ خسرت صفقت ہو تم جو چیزیں بازار بلائے کو بیچھنے کے لیے تمہیں گھاٹے کا سودا ہوئے تعبیر آمدے کی جناب زینب کی یہ وہ کہہ رہی ہے جس کے بھائی کو کچھ گھنٹے پہنے بے دردی سے قتل کیا گیا ہے جو دیکھ رہی ہے بھائی کا لاشا پر مال ہوا ہے جو دیکھ رہی ہے کس صبح سے حسین لاشی پہ لاشا اٹھا رہا ہے یہ شریکت الحسین ہے یہ لبو لہجہ دیکھیں لگ رہا ہے کہیں سے یہ یہ وہ بی بی ہے جس کا اٹھارا بھائیوں کو کتل کیا گیا ہوں بھائی بھتیجوں کو شہید کیا گیا ہوں لگ رہا ہے کہیں سے یہ ہے بنت علی یہ ہے علی کی لکار یہ ہے علی کے خدوات کی جھلک یہ ہے ولایت کی جھلک جنب زینب کے خدوات میں فرماتی ہیں خسرت صفقتو تم جو جنس لائے ہو بازار میں لوگ خرید کے لاتے ہیں اس کو بیش دیں تاکہ بیش کے اس سے فائدہ حاصل کریں جناب زینب کے لیے جو تم جنس لائے ہو فاسد ہے اس میں کلیڑے پڑ چکے ہیں اس میں تافن ہے اس میں عیب ہے یہ کھوکلی ہے یہ ہاتھ لگاؤ کر ٹوٹ جائے گا یہ بازائر بہت خونصورت ہے ایک تھوڑا سا ہیلہ ہو گئے یہ چکنا چور ہو جائے گا لقد خسرت صفقتو تم نے جو چار دن لیے ہیں تم نے جو حیات کی بھیق مانی ہے یزیدیت سے یہ تم بترین نقصان کیا ہے بترین نقصان رو رہے ہو حسین کے رو دل کھول کے رو اتنا رو کہ روتے رو اور خوشیت بڑا مقدر نہ بنے کیوں مقصد حسین نہیں ہو تاقید کر رہا ہوں ان الفاظ کو غور کی جگہ حسین نائب حسین نائب امام یا حسینی تحریک کے کسی بھی فرد کا ساتھ نہ دینا اس لانو نفرین کا انسان مستحق بنتا ہے یہ جناب زینت کو خدبہ اور راوی کہتا ہے لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے بنت علی کا خدبہ سنکے علی یاد آگئے کچھ زیادہ دور نہیں ہے چالی سیجری یہ ایک سرٹیجری ہے چالی سیجری میں مولای کائناتیاں شہید ہوتے ہیں کچھ عرصے امام حسین امام حسین یا امام رہے پھر مدینہ چلے گئے یہ ہے زمزم ولایت یہ ہے وہ کربلا یہ وہ پیغام حسینی جسے جناب زینب لے کی چلی ہیں زمزم آجتا قائم ہے لوگ استفادہ کر رہی ہیں یہ زمزم ولایت ہے یہ زمزم کربلا ہے یہ زمزم عزداری ہے یہ زمزم محبت ہے یہ زمزم مودت ہے اس سے اپنی حیات کی شفا چاہیے اس سے اپنی حیات چاہیں اس سے اپنے نقائد کی اصلاح چاہیں تاکہ زندہ قوم بن سکیں جناب زینب کے خدوات جناب زینب کے مسائب کوئی کم مسائب نہیں اگر جناب زینب کے مسائب کو شمار کیا جائے تو بہت مشکل انسان شمار کر سکے جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں جو کچھ بھی ہم سناتے ہیں وہ الفاظ ہیں وہ واقعات ہیں تاریخ احساسات کو بیان کرنے سے آجز درد دل کو آیا کرنے سے آجز ہے تاریخ قلم الفاظ لکھ سکتا ہے احساسات کی ترجمانی نہیں کر سکتا کم محط درد کو لکھ سکتا ہے درد کی ترجمانی نہیں کر سکتا قتل کو لکھ سکتا ہے قتل کی تقلیف کو لکھنے سے آجز ہے قلم مقاتل لکھے گئے ہیں لیکن کیفیت لکھے گئی ہے احساس نہیں لکھا گیا جناب زینب پہ یہ مسائل گزرے ہیں کتنا سخت ہے جناب زینب کے کہاں سے زینب کا سفر شروع ہوا جب سے ماں نے آنکھیں بن کی ہیں اس وقت سے زینب کا سفر شروع ہوا ہے اس وقت سے جناب زینب کے مسائل کی ابتدا ہوئی ہے بھائی کے سات سات مدینہ سے چل رہی ہیں بھائی کے سات سات امام حسن کا جنازہ ہو امام علی کا جنازہ ہو جناب فاطمہ کا جنازہ ہو فاطمہ کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے خواتین فطرت حساس ہوتی ہیں مرد جھیل جاتے ہیں لیکن خواتین کے لیے سبر کرنا مشکل ہوتا ہے مرد فراموش کر دیتے خواتین اتنی آسانی سے فراموش نہیں کرتی اور پھر وہ جو دامن علی میں پرورش پانے والی ہو وہ جو دامن فاطمہ اور حسن حسین میں پانے والی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے بس حسین نگرہ میں مجھ ایک واقعہ آدھ آرائے جنب زینب انتظار کر رہے بھائے کہ بھائی آئے گا تاخیر ہوئی محمد حسین کو آنے میں کمرے سے نکل کر برامدے میں آئی برامدے سے نکل کر ڈیوڑے کے پاس پہنچ گئی حسین پہنچ کر آپ دروازے کے ساتھ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی اور انتظار کر رہی اس گئی تھی زینب کی امام حسین نے دیکھا کہ سورج پوری اتنا چمک رہا ہے امام حسین نے اپنے ابا کے دامان سے سایا کر دی کیوں بہن زینب مونتظر ہے حسین کی دھوپ میں بیٹھی ہے امام حسین نے سایا کر دیا چند نموں کے بعد زینب کی آنگی کھوڑی سورج کی تمازت اور حدت کمی جب محسوس ہوئی آنگے کھوڑے جناب زینب نے دیکھا کہ حسین ابا قدامان کی کھڑا ہے سایا کی جناب زینب کھڑے ہوئی بھائی اور تم تو غربان ہو جاؤ اللہ اکبر یہ حل جزا احسان والے لوگ ہیں حل جزا احسان احسان اب زینب کہا زینب اپنے آپ کو بہت آئے آلاش حسین پر اس کے بعد ایک دفعہ تین سوال کی ہیں آنٹا آخی حسین تو میرا بھائی حسین ہے اللہ ابر کیا تو علی مرتضی کا بیٹا ہے اس کے بعد کہا کیا تو اسی فاطمہ کا بیٹا ہے جس نے فاطمہ نے تجھے چکیاں بیس بیس کے بالا تھا اور روایت کہتی ہے زینب نے وہاں کا پیار کیا وہاں کا بوسا لیا نہ رسول اللہ نے لیا تھا نہ بابا جی نے لیا تھا نہ ماں حسن نے لیا تھا سمجھ گئے نا حسین کی کٹی ہوئی رگوں کے پاس تینوں کو ہٹایا اپنے لبوں کو رکھا اور کہا بھائیہ یہ باقی طرف سے بوسا لے رہی ہوں اللہ اکبر بس جاتے جاتے زینب نے کہا بھائیہ مجھے یاد ہے جب مدینہ میں میں دھوم میں بیٹی تھی تم آئے تھے تم نے سایا کیا تھا بھائیہ اپنی ابا کہ مجھے یاد ہے بھائیہ لیکن آج بہن کے سر میں چادر نہیں ہے چادر ہوتی تو تیری لاش پہ ڈال لیتی کہ سائے کا انتظام ہوتا